ہمارے ٹی وی چینل او ٹی وی اوورسیس ٹیڈیویجن کو ابھی سپسکرائب کی دیئے گھنٹی کا بٹن دوانا مت بھولیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد حسین شہزاد لنڈن سے اپنے ویلوگ کے ساتھ آپ کے خدمت میں ارز کرتا ہوں ناظرین ایک ایسا انٹرویو منظر عام پر آیا ہے جس نے ٹیل گم جا دیا ہے اور یوں لگتا ہے کہ انٹرویو میں جنرل اٹیر باجوہ نے شہاز شریف کے مو پر تھپڑ رسید کر دیا ہے بلکہ پورے خاندان کو ننگا کر دیا ہے کیا کیا کرتے رہے ہیں ساری داستان جو ہے وہ بیان کر دی ہے بڑا اہم انٹرویو ہے آج ہم اپنے ویلوگ میں آپ کو اس انٹرویو کے پارٹ ون اور آپ پارٹ ٹو بھی ریلیز ہو چکا ہے دونوں سے اگاہ کریں گے لیکن یہاں یہ بات بتاتے چلے جائیں کہ جنرل اٹیر کمر جعوید باجوہ نے ایک اس قسم کا انٹرویو دینے سے یکسر انکار کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ انٹرویو میرے گھر میں یا میرے رشتے دار نیم گمن کے گھر میں نہیں ہوا جہاں بتا جاتا ہے لیکن بڑی معروف صحافی ہیں شاہد متیلہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ انٹرویو ہوا ہے اور پہلا جو ہے نشر کرنے کے بعد دمکیاں دی گئی تو انہوں نے بغیر ڈرے بغیر خوفزدہ ہوئے دوسرا حصہ بھی ریلیز کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کسی نہ کسی قسم کے شواہد اور ثبوت موجود ہیں کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو ویٹنس کر سکتے ہیں کہ یہ انٹرویو ان کی مرضی کے ساتھ اور ان کی موجودگی میں ہوا بہرحال ہم تو اس انٹرویو کی بیس پر آج اپنے ویلوگ میں آپ کو معلومات فرام کر رہے ہیں ہمارا اس انٹرویو کی سچائی یا اس کی نقلی ہونے پر ہمارا کوئی استعزاد نہیں ہے اور ہم اس قسم کی کوئی دلیل نہیں پیش کر رہے کہ آیا وہ انٹرویو اصلی ہے یا نقلی ہے لیکن جو کچھ کہا گیا شاہد متعلہ ایک سینئر جنرلسٹ ہیں ان کی زبان سے ان کے کلم سے جو کچھ نکلا وہ آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے ایک سوال کے جواب میں جنرل باجوا نے بتایا کہ مستر متعلہ شباز شریف انتخائی جو ہے وہ منافق اور بے غیرت لفظ استعمال کیا بے غیرت شخص ہے میں نے اس کو ماں بہن کی گالیاں نکالی اور سخت الفاظ کیے لیکن وہ میرے سامنے بیگی بلی بن کے سر جکا کر بیٹھا رہا جب اور سوال کیا گیا کہ عمران خان کے رویہ اس کے بارکس کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں جب عمران خان کو ملنے گیا اور عارف علوی صاحب کے کہنے پر یہ ملاقات ہوئی تو اس وقت عمران خان مجھے یوں ملا جیسے کبھی کو واقعہ ہوا ہی نہ ہو اور میں بڑا حیران ہوا کہ عمران خان اتنے ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہے میں یا تو اس کو منافق سمجھ دا رہا یا پھر میں یہ سمجھ دا کہ اس کے اندر جو ٹھنڈک ہے جو ایک سیاستدان کے اندر ہونی چاہیے اور دانشمندی جس کو کہتے ہیں وہ ہے نیازہ عمران خان جو ہے وہ ایک دانشمند لیڈر ثابت ہوا اور اس نے مجھے بغیر ظاہر کیے اپنی کسی قسم کی دشمنی کسی قسم کی جو میرے ساتھ جو اس کی رنجشتی اس کو ظاہر کیے بغیر میرے ساتھ ملاقات کی انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو کہا کہ انتخابات جو ہیں وہ کروا دیے جائیں تو شباہ شریف نے بھی اندیا دیا کہ انہوں نے رفان صدیقی سے اپنی آخری تقریب بھی رکھوا لیا ہے اور میاں نواز شریف کا حکم آ گیا ہے کہ اگلے چند روز میں سیمبلیاں توڑ دی جائیں لیکن اچانک پھر کیا ہوا کہ نواب ملک محمد احمد خان اور شباہ شریف جی ایچ کیو آئے اور رکیسٹ کی کہ انتخابات کچھ آگے کروا دیے جائیں جس پر میں نے ڈی جی آئی ایس آئے کو کہا کہ انتخابات کے معاملے میں ان کی مدد کریں اور انتخابات کچھ عرصہ کے لیے آگے کروا دیں اور وہ بھی کوئی اتنا بڑا عرصہ نہیں تھا جنرل باجبہ کہتے ہیں لیکن بعد ازاں یہ انتخابات کرانے سے یکسر مکر گئے اور جب مریم سردروان سے رابطہ کروایا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک ہی چیز مانگتی ہوں اور وہ ہے میاں بیمار شریف کو پاکستان لانا ان کے مقدمات ختم کروانا اور پھر ہم انتخابات کا اعلان کریں گے اور انتخابات میں حصہ لیں گے اور دوسرا ان کا مطالبہ یہ تھا مریم سردروان کا کہ جب تک امران خان کو ناہل نہیں کیا جاتا ہے ہم انتخابات میں حصہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ ساری باتیں جنرل کمر جوید باجبہ نے اپنے انٹرویو کے پہلے اور دوسرے حصے میں بتائیں بڑی اہم باتیں اور بھی بتائیں اور بھی بہت کچھ کہا لیکن اچانک کیا ہوا کہ وہ اس انٹرویو کے دیے جانے سے ہی منکر ہو گئے اور کہنا شروع ہو گئے کہ میں نے اس قسم کا کوئی انٹرویو دیا ہی نہیں جبکہ شاہد متحدہ صاحب کے پاس اس انٹرویو کے سسرے میں کافی ثبوت موجود ہیں اور آنے والے دنوں میں اگر شاہد متحدہ نے یہ انٹرویو نہیں دیا تو جنرل کمر جوید باجبہ کو چاہیے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کاروئی کریں اور اس معاملے کو اسی طرح سے دبا دیا جائے تاکہ ملک کی بیزتی مزید نہ ہو سکے اور یہی ظاہر ہو دنیا بر میں کہ جمہوریت کے لیے واقعی پاکستان کی فوج غیر جانب دار ہے لیکن یہ حرکتوں سے تو رکھتا ہی نہیں ہے کہ غیر جانب دار ہیں ناظرین دوسری طرف بڑی اہم ڈیویلممنٹ ہے لنڈن سے مریم سفدروان لنڈن پہنچنے والی ہیں اور آ کر اپنے والد سے مشورہ کریں گی اور اس مشورے کے نتیجے میں میاں بیمار چریف یہ ارادہ بنائیں گے کہ وہ کب پاکستان جائیں گے یا نہیں جائیں گے میری طرح کے مطابق وہ اگلے اکتوبر تک پاکستان نہیں جائیں گے لیکن دوسری طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ مسلم لیگ نون کے پاس اب تو ٹکٹ دینے کے لیے امیدوار نہیں ہے یہی وجہ ہوئی کہ الیکشن ملتوی کروانا پڑا تو اب اگر میاں بیمار شریف ہی جائیں گے تو ان کا کہنا ہے کہ شاید سیاسی حالات ان کے حق میں بہتر ہو سکیں لیکن جب تک یہ جو کہتے ہیں کہ ہماری ذرائع بتاتے ہیں کہ جب تک ٹکٹ ہولڈرز کو مکمل طور پر ٹکٹ نہ مل جائیں اور دہات کے رہنے والے لوگ ان کے ساتھ نہ ہوں اس وقت تک میاں بیمار شریف کو یہی ریپورٹیں لی جا رہی ہیں کہ آپ جو ہے بڑی بری طرح الیکشن میں شکست کھائیں گے دوسری طرف ایک اور بات بھی مجھے یاد آگئی کہ جب جنرل کمر جو ہے باجبات سے حمزہ اور سلمان کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے حمزہ کو انتخائی نکمہ شخص قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ میری اس بات پر شہباز شریف سے تو تو میں میں بھی ہوئی اور میں نے ان کو سختی سے ڈھنٹا تو اس طرح سے حمزہ کی واپسی ہو سکی اور سلمان شریف کے بارے میں ان کے خیالات بیتر ہیں کہتے ہیں کہ یہ رڑکا جو ہے تھوڑا بیتر ہے اس پر ہم کام کر سکتے اور کام چلا سکتے ہیں تو ناظرین یہ ساری صورتحال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ مریم کیا مانگتی تھی جیسے وہ چاچو کے پاس جا کے کہتے ہیں نا چاچو چاچو میں ایک ہونا لینا تو اس طرح کی ارکتیں کرتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ مرسیڈیز گاڑیاں اور پتہ نہیں کہہ کے مرات لے اڑے اور اب جو ہے اتصاب گنی طرح ہوگا اور یقین کیا جاتا ہے کہ اتصاب جس طرح معاملہ چل نکلے ہیں ہر ایک کا ہوگا بے حساب ہوگا براتمیز ہوگا پاکستان زندہ رات اپنے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں ہمارے ٹی وی چینل او ٹی وی اوورسیز ٹیڈی ویجن کو ابھی سبسکرائب کیجئے گھنٹی کا بٹن دوانا مت بھوڑیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اپنے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں